بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم امید ہے آپ سب ٹھیک ہوں گے دوستو آج میں آپ لوگوں کے بہت ہی آسان اور کھٹی مٹی سی ریسپی لائی ہوں آج میں بنا رہی ہوں سٹوبری فروزن یوگرٹ بہت ہی آسان سی ریسپی ہے کوئی زیادہ انگریڈنز کی ضرورت نہیں ہے صرف اور صرف جس آپ تین چیزوں سے وہ بھی گھر میں موجود تین چیزوں سے آپ سٹوبری فروزن یوگرٹ بنا سکتے ہیں امید ہے دوستو آپ کو میری ریسپی اچھی لگے گی تو دوستو اب ہم اپنی ریسپی کو شروع کرتے ہیں اس کے لیے ہمیں جو انگریڈنز چاہیے وہ یہ ہیں یوگرٹ میں نے لیا پانسو گرام سٹوبری بھی میں نے لیا تھی پانسو گرام سٹوبری کو میں نے دو سے تین گھنٹے کے لیے فریزر میں رکھ دیا تھا تاکہ اچھے طریقے سے ہارڈ ہو جائے کنڈنس ملک ہے دوستو گرام انشاءاللہ بہت جل میں اپنے کنڈنس ملک کی ریسپی بھی شیئر کریں گے چینل پہ اور اچھے جو انہیں سٹوبری لیتی اس کو اب میں اس کا اچھا سے ہم مکسر بنا لیں گے آپ بھی سٹوبری کو جب آپ سٹوبری لیں تو اس کو دو سے تین گھنٹے کے لیے فریزر میں رکھ دیں تاکہ ہارڈ ہو جائے اب ہم اس کا اچھا سا پیس بنا لیں گے اور جو لوگ اگر میری ریسپی کنڈنس ملک کی جلدی چاہتے ہیں تو وہ مجھے کمنٹ کریں تاکہ میں آپ لوگوں کو کنڈنس ملک کی ریسپی فری شیئر کروں اور میرے انسٹرگرام میں دسکرپشن میں میں نے انسٹرگرام کی آئی ڈی بھی دیوئی یا وہاں پہ آدم مجھے میسے ہی کہے تاکہ میں آپ لوگوں کو فری ریسپی کنڈنس ملک کی شیئر کر دوں اچھا دیکھے سے ہم اس کا مکسر بنا لیں گے اور ایک بات کا آپ لوگ دھیان رکھے گا کہ اگر آپ لوگ جو سٹوبری کے اوپر سکن ہوتی ہے بلیک اگر آپ لوگ وہ نہیں چاہتے تو آپ لوگ اس کو چھوڑی سے الگ کر لیجئے گا پھر آپ لوگ سٹوبری کو فریزر میں رکھئے گا دو سے تین گھنٹے کے لیے ہارڈ ہونے کے لیے مجھے اچھی لگ رہی ہے اس لیے میں نے پوری سٹوبری کو ایسی لی ہے اور اس کا پیسٹ بنا لی ہے آپ دیکھتے ہیں کہ ہمارے کتنا اچھا سا پیسٹ ریڈی ہوا ہے سٹوبری کا اب جو ہم نے کام کرنا ہے ایک پیارا سا ہم نے بول لی ہے اس کے اندر اب ہم سب سے پہلے یوگر ڈال دیں گے دہیں جو میں نے پانسو گرام لی تھی جس ہلکا سا مکس کریں گے اور سٹوبری جو میں یوگرٹ بنا رہی ہوں اس میں ہمیں ویڈاوٹ مشین کے میں لوگوں کو بنانا سکھا رہی ہوں مشین کی ہمیں ضرورت نہیں ہے جس ہم نے اس کو اچھا ٹھیکے سے مکس کرنا ہے ان تینے چیزوں کو اور جو کنڈنس ملک ہے یہ اس میں میں ایڈ کر دوں گی کنڈنس ملک میں نے لیا تھا دو سو گرام اب ہم اس کو جس ون سے ون ٹو سیکنڈ کے لیے ہم اس کو مکس کریں گے تاکہ جو کنڈنس ملک کو اور دہی ہیں اچھا ٹھیکے سے مکس ہو جائے بس اور اس کے ساتھ ہی فائف منٹ ریسپی ہے ایزیلی بن جاتی ہے بہت ہی اسان سی ریسپی ہے جو میں نے سٹرابری کا پیس بنایا تھا اس میں میں وہ ایڈ کر دوں گی جب میں اس کو مکس کروں گی تو آپ اس کا کلر دیکھے گا کہ ماشاءاللہ سے کتنا اچھا اور پنکی پنکی سا کلر اس کا نکلتا ہے اس میں میں نے کوئی فوٹ کلر ایڈ نہیں کیا جس سٹرابری کا میں نے پیس بنایا اور اس میں یوگرٹ میں میں نے ایڈ کر دیا ہے بہت ہی اسان سی ریسپی ہے سٹرابری کا ویسی سیزن ہے تو سٹرابری بھی ہر گھر میں موجود ہوتی ہے نہیں بھی آپ لوگوں کو بزار سے ایزیلی مل جاتی ہے کنڈنس ملک کی ریسپی میں بہت جلد اپنے چینل پر شیئر کروں گی جو لوگ جلدی چاہتے ہیں ریسپی میں کنڈنس ملک کی دیکھنا وہ مجھے میسیج کریں تاکہ میں آپ لوگوں کو فری ریسپی شیئر کروں انساگرام پر بھی آپ لوگ مجھ سے فالو کر سکتے ہیں کیونکہ میری وہاں پر بھی نیو سے نیو ریسپیز میں نے شیئر کی بھی ہوتی ہیں انساگرام کی آئیڈی کا میں نے لنک آپ لوگوں کو دسکرپشن میں بھی دے دی ہے اب ہم نے ایک باکس لیا ہے پلاسٹک کا باکس لیا ہے اس بات کا آپ لوگوں کو دہا رکھے گا جب بھی آپ فریزر میں کوئی چوپری فروزن یوگرٹ جو ہے فریزر میں رکھے تو پلاسٹک کے باکس میں رکھے جو میں نے مکسر بنایا تھا وہ سارا میں اس میں ایڈ کر دوں گی دوستہ اگر آپ کو میری ریسپی اچھی لیکن زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے گا جی تو اب اس کو میں کور کر دوں گی اور 3 تو 4 ہر کے لیے فریزر میں رکھ دوں گی اچھا جی کیسے تاکہ ہمارا بن جائے ریڈی ہو جائے جی تو 3 سے 4 گھنٹے بعد آپ اس کا فائنل ریزر دیکھ سکتے ہیں کہ ماشاءاللہ سے کتنا اچھا ہمارا سٹوبری فروزن یوگرٹ ریڈی ہوا ہے کھٹا میٹھا سا اب ہم ہیں آپ لوگوں کو اس کو نکال کے دکھاؤں گی الگ بال میں سکوپ کی مدد سے جی تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ماشاءاللہ سے کتنی اچھی ہے ہمارا سٹوبری فروزن یوگرٹ ریڈی ہوا ہے اگر آپ کو میری ریسی بھی اچھی لگے زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے لائک کیجئے اور سبسکرائب کیجئے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ماشاءاللہ سے کتنا اچھا ہمارا گھر میں موجود تین چیزوں سے میں نے آپ لوگوں کو بہت آسان سی ریسی بھی بنانا سکھا دیا دوستو ہم آپ لوگوں کو اس کو کھاؤ کے دکھاؤں گی کہ کتنا مزیدار سا ہمارا کٹا میٹھا سا یوگرٹ ریڈی ہوا ہے سٹوبری ہم بہت مزے کا تب تک میری نیکس ویڈیو کے لئے ٹیک کیر اللہ حافظ